پہلی دولت رسول اللہ کے قدموں میں انڈلنے والے بیس ہزار دینار کی شکل میں ابو بکر صدیق ہے دوسری بات حضور کی فضائل پر سب سے پہلے جس نے علال اعلان تقریر کی ہے حضور کی فضائل پر سب سے پہلے جس نے سب سے پہلی تقریر کی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے واقعہ یوں ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بہت عرب والوں کو مکہ والوں کو بلایا آتے نہیں آج میں ان کے سامنے تقریر کروں گا حضور اور چند صحابہ آئے اللہ اکبر آنے کے بعد کیا ہوا بلکہ ابھی حضرت فاروق اعظم بھی مسلمان میں ہوئے تھے بہت مختصر سی جماعت مسلمان ہوئی تھی صدیق اکبر آئے حضور علیہ السلام کی کعبے کی دیوار سے حضور کی پیٹ لگا دی اور حضور کے برابر کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگو یہ تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں تم ان کی مخالفت کرتے ہو ان کے شان یہ ہے ان کے شان یہ ہے ان کے شان یہ ہے آج نبی کی فضیلت بیان کرنا آسان ہے نبی کی فضیلت بیان کرو کرسی ملتی ہے اسٹیج ملتا ہے نعرے ملتے ہیں لفاتیں ملتے ہیں دعوتیں ملتی ہیں بڑی بڑی کاروں میں سفر ملتا ہے تینوں اور پلینوں میں سفر ملتا ہے حضور کے ذکر سے اتنے فائدے ہوتے ہیں تو آج حضور کے فضائل بیان کرنے والے غرور کرتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں صدیق اکبر کو نظرانے میں کیا ملا جب ابو بکر سب سے پہلے تقریر نبی کی امت کا سب سے پہلا خطیب جس نے نبی کے فضائل على الاعلان سہن کعبہ میں پڑے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئے صدیق نے جب فضائل مصطفیٰ پڑے تو چاروں طرف سے کفار مکہ ٹوٹ پڑے اور صدیق اکبر کو اتنا مارا صحابہ اکرام نے جلدی سے حضور علیہ السلام کو اپنے جلو میں لیا حالانکہ حضور کو بھی صدمہ پہنچا حضور کو بھی زخمی کیا لیکن جلدی سے صحابہ اکرام حضور کو لے کر نکلے صدیق اکبر کو اتنا مارا اتنا مارا کہ مردہ سمجھ کے چھوڑ کے بھاگ گئے یہ صدیق اکبر کا جو قبیلہ تھا انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مر گیا تو ہلکی سی ساتھ چل رہی تھی وہ کھڑے ہو گئے لے جا کر کہ گھر چار پائے کے کنارے کنارے کہ یہ مر جائے تو پھر ہم جنگ کریں اور اگر زندہ ہو جائے تو پھر سوچیں کہ کرنا کیا ہے تین دن تک صدیق اکبر کو ہوشنی آئے یہ حضور کی فضیلت بیان کرنے کا صدیق اکبر کے جو لوگ اس دور میں صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ تو خلافت کے لیے آگئے تھے وہ تو لالچ کے لیے آگئے تھے وہ تو اقتدار کے لیے جس وقت تو انہوں نے کلمہ پڑھا میرے عزیز اس وقت تو خلافت کا تصور بھی کوئی نہیں تھا اس لئے کہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ مٹھی بر مسلمان زمانے پر غالب آ جائے وہاں تو قرآن پڑھنے پر پابندی تھی رسول اللہ اپنے گھر میں رہ نہیں سکتے تھے میری قوم کے جوانوں جو آج تم شراب کی اڈوں کو عباد کرتے ہو مسجدوں کو ویرال کرتے ہو دانیا ملڈا کے گٹروں میں پھیکتے ہو اور توپے بدنظری کرتے ہو دین کو تم نے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے تم کو اپنے نبی کی یہ قربانی یاد ہونی چاہیے کہ دین کے لیے رسول اللہ اپنے گھر میں بھی نہیں رہ سکتے تھے حضور اپنے گھر سے نکل کر کفار مکہ کی عذا رسانیوں کی بنیاد پر دارِ ارقم میں جا کر کے حضور رہتے ہیں اور وہاں جب صحابہ جاتے ہیں تو گھٹنوں کے بل چل کے جاتے ہیں اتنی تکلیف سے اسلام پھیلائے اتنی آسانی سے نہیں پھیلائے تو ان دنوں حضور علیہ السلام دارِ ارقم میں بھی رہے اپنا گھر چھوڑ کر رہے سرکار نے اپنا گھر چھوڑا دین کے لیے اتنی قربانی دی اور آج ہم دین کے لیے کوئی قربانی دینا نہیں چاہتے اور صحابہ نے قربانی دی جن پر آج وہ لڑکے کیٹی سائنس کرتے ہیں نکتہ چینی کرتے ہیں ٹپنی کرتے ہیں جن کو اس تنجا کے طریقے نہیں پتا وہ اہلِ بیعت کی عظمتیں متعین کریں گے وہ صحابہ کی عظمتیں متعین کریں گے وہ اولیاء کی عظمت متعین کریں گے نہیں اپنا کام یہ نہیں ہے جتنی اپنی حیثیت ہے اتنی ہمیں بات کرنی چاہیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو عرض یہ کر رہا تھا تین دن تک صدیق اکبر کو ہوش نہیں آیا اٹھا کر کے دیکھیں آپ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سوانِ عمری لکھنے والوں نے اس واقعے کو اکثر لوگوں نے لکھا سب اپنے پرائے سب نے لکھا تین دن تک ہوش نہیں آیا لوگ آتے جاتے خیریت پوچھتے رہتے دن کے وقت صدیق اکبر کی چار پائی کے آس پاس ان کے رشتے دار کھڑے رہتے جیسے آنکھ کھلی کھاندان والے خوش ہو گئے اچھا کیسے ہو کچھ کہنے کی بجائے انہوں نے خود ہی سوال کر دیا میرا ماں بھوک کیسا ہے وہ سب کو گصہ آیا ہم تو اس کے لئے یہ کسی اور کے لئے مر رہا ہے چھوڑو اس کو سب چلے گئے ماں ماں ہوتی ہے ماں بیٹھی رہی ماں بیٹھی رہی ماں نے کہا بیٹا تین دن ہو گئے کچھ کھایاں پیانے میں دودھ لاتی کہا می اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک اپنے محبوب کا دیدھار نہ کرلوں اپنے عبیب کی زیارت نہ کرلوں کہا تیرا محبوب کی در ہے مجھے کچھ نہیں خبر بیٹا تو کہا کہ جاؤ عمر کی بہن ام جمیل بنت خطاب کو بلالاؤ وہ آئیں اچھا حضور کیسے ہیں کنکھیوں سے اشارہ کیا آپ کی امی ہیں کہا ان کی فکر مت کرو یہ کوئی بات باہر نہیں کرے گی بولو کیسے ہیں حضور کیسے ہیں حضور اچھے ہیں دارِ ارقم میں ہیں کفار نے اپنا عزا بڑھا دیا حضور نے اپنا گھر چھوڑ کر دارِ ارقم میں پناہ لیا چلنے کی طاقت نہیں تھی اتنی مار پڑی تھی کہ چلنے کی طاقت نہیں تھی صدیق اکبر میں ام جمیل اور امہ ان کی والدہ کا سہارہ لے کر چلے دارِ ارقم پہنچے ابھی قریب ہی تھے کہ حضور اٹھ کر کھڑے ہو گئے صحابہ نے کہا حضور کیا ہوا کہا یار کی خوشبو آتی یار کی خوشبو آتی جب صدیق اکبر آئے حضور کھڑے ہو گئے تھے سرکار نے پوچھا ابو بکر کیسے ہو جواب تھا حضور آپ سلامت ہے میرا سب کس سلامت ہے یہ حضور سے محبت تھی صدیق اکبر یہ ہے راتوں کو حضور کی چوکھٹ پہ پڑے رہتے تھے جا کر گھر میں بھی دن نہیں لگتا تھا حضور کی چوکھٹ پہ پڑے رہتے تھے جا کر جب صبح ہوتی سرکار دیکھتے کہ ابو بکر میری چوکھٹ پہ ہے پوچھتے ہو اکر کونسی ضرورت تمہیں لائی ہے از کرتے آقا دل آپ کے بغیر کہیں نہیں لگتا بی بی بچوں میں بھی دل نہیں لگتا آقا تو میں سوچتا ہوں آپ نہ سہی آپ کی چوکھٹی کو دیکھ کے گزارہ کر لیں یار نہ سہی یار کا سنگے در کافی ہے یار کا سنگے در کافی ہے تو حضور بس تمنا یہ ہے کہ جب صبح ہو سب سے پہلے ابو بکر کسی کی زیارت کریں آپ کی زیارت کریں اور آپ گلاموں میں سب سے پہلے کسی کو دیکھیں تو اپنے ابو بکر کو دیکھیں یہی تمنا مجھے یہاں لاتی ہے